پرماتمہ کی چاہ بھول نہیں پڑی تو پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ جن ہر جیسا سمریہ تاکو تیسا لاب اس سا پیاس نے بھاگ گئی جب لگ دس ہے نہیں آپ اپنا تمہ جیسے اس داس کا ظنم اسے اکسیتر میں تھا ہمارے ایسے پریواروں میں تھا کہ وہ سپنے میں بھی رام کا نام یاد نہیں رکھا کرتے کہ سپنے میں بھی رام کا نام نہیں سنا ہمارے ماتا پتا دادا دادی چاہ چاہ تاؤ یہ بچارے اپنے کھیتی کریا کرتے تھے ان نیک آدمی تھے کسی کا برا نہیں کریا سپنے میں بھی نہیں سوچا اپنا مزدور کی جرد اندہ کریا کسان کا کام کرتے تھے اور اپنا کرکہ کھان میں ان کی دردتا تھی نشجہ تھا وہ تو بات اچھی ہے لیکن بگتی نہیں تھی یہ بہت خراب کام تھا اور کچھ ایسے دیکھیں ہمنا ہے کہ جیسے یہ بیلی چڑھا کھا کرتے ماتا کا اوپر ہے ایک دڑی گڑ ہے اور ایسے بھی تھے وہ ٹھالے تھے جب کتیاں کھا کرتے کتیاں کھا کرتے ہیں انہوں نے تھے اور بیچتے انہوں پھر دکان دارے ہیں گھر بیڑی پیتے پھر انہوں کا یعنی ایسی ستھیتی ہماری آ چکی تھی بھگوان سے ڈر رہا نہیں تھا اور ویسیس کردے سے پرماتما نے کہا کہ دلی منڈل پاپ کی بھوما اور درتی نال جگاؤں سوما اب یہ دلی منڈل میں جنم تھا اس داش کا یہ پرانا روتک جلا جو تھا یہ کندر شاست تھا پہلے سے انگریجوں کے سمیے میں روتک جلا پرانا روتک جلا اب تو اس میں چین 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 جلے بن گے اور پوری دلی تو یہ کندر شاست تھا یعنی کندر کا جو راجہ بنتا تھا اس کا سیدھا اس سے سمبند رہتا تھا اور دلی منڈل پاپ کی بھوما اب ہمارے تو ایسی ستی تھی جیسے داس نے بتائی ہماری دادی جی کی اور اپنے کے سوار پیئے کا پرساد بنتیا کرتے ہیں اور اس میں بڑی خوشی منع لیا کرتے تھے تو اس اکسیتر میں اس بگتی کا پرویش کرنا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں پرماتما کبیر جی کی رجا ہوئی ہے روتک دلے سے ہی یہ بگتی کا بیج پودھا پرہرم ہوا اور اس کے بعد پھر ان نے پناتماوں تک بھی ست سندیس پہنچا تو ایک بھگت کہہ رہا تھا نو بولا جی آپ جی نے جس اکسیتر سے یہ بگتی پرہرم کی ہے کیونکہ پہلے ایسا تھا کہ دس روپیے دان کرنی آدمی کو ڈونڈا پاہا تھا جب داس نے سٹارٹ کی دو روپیے چڑھایا کرتے ہیں وہ موڑ مارڈ کر درجیا کرتے تھے جب نوکری کرتے کرتے چھوٹی کے دنوں میں جیسے سیٹرڈے سنڈے کی چھوٹی ہوتی تو پاٹ کرتے تھے ہم تین دن کا تو سکر کو چلے جاتے تھے سنیوار اعتوار کو بھوگ لگاتے تھے اور ہم کراہ نہیں لیتے تھے کسی سے اپنے قرائے سے سبھی جاتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ تو سوار روپیے میں چیار ڈیمانڈ کرنیے ہیں ارجہ نہ ہویا تھا یہ پھر بڑن بھی نہ دیں گے ہم نے تو ہم اپنی طرف سے ہی کراہ بھڑا مائک سپیکر سارا سازباز لے کے جاتے تھے ان کے وہاں تین دن کھانا عوض سے کھاتے تھے اس لیے کہ ان کو پن ملے گا اس کا اور وہ پاٹ کرتے تھے تو آج وہی اکسیتر کے لوگ آج لاکھوں دان کر رہے ہیں وہ جو سوار روپیے میں تین ڈیمانڈ کرنیے تھے اور ایک بغت کہہ رہا تھا یوں اکسیتر تو ایسا ہے ایسا بغت ہے کہ ایک بار ایک آدمی کی بہنس کھو گی دو دالی لگڑ بہنس گم ہو گی اور پتہ پتر بہنس ڈھونڈن چل پڑے سب سے پہلے گئے بھگوان شیف جی کے مندر میں پتہ جی نے کہا کہ شیف جی بولے یدی میری بہنس پا گی تو آپ ایک تھن کا دودھ جب تک بہنس مارے دودھ دے وے گی آپ کچڑایا کرو گا ایک تھن میں جتنا دودھ سووہ سیام کا ہوگا سارا آپ کے یہاں سمرپت کیا کروں گا میری بہنس مل جا دوسرے مندر میں گیا وشنو جی کے میں ایک تھن کا وہاں سنکلب کر دیا تیسرے میں گیا انوان جی کے وہاں ایک تھن کا وہاں سنکلب کر دیا چوتھا ماتا کے میں گیا وہاں ایک تھن کا وہاں سنکلب کر دیا اور ایسا ہی کہہ دیا اب وہ لڑکا مولا پتہ جی پھر بہنس کا کہے کر آنگے دودھ تے دیوتا پیوانگے چالو آپ ہاں کرنے چلیں پتہ جی کہنے لگا بیٹا ایک بہنس پا لڑ دے ان کا جی جانے گا جی سائے نہ دودھ پیاؤں گا تو ایسے تھے ہم بھگوان سے بھی دو نمبر میں بات کریا کر تھے اگر ایک بھبن جعبات پھر دیکھا کہ کسا دودھ چناوانگے تو پنیاتمہ آج ہم وہی ہیں جو پہلے ایسے تھے کہتے ہیں پہلے پرماتمہ ہمیں دھن دیتا ہے ہماری سو پرکار کے آپداؤں کو دور کرتا ہے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بیڑی سراب ماستماکو آپ جی بلکل نہیں چھووگے نہ فلم آدھی دیکھوگے سراب جو پیا کرتے تھے انہوں نے سراب تیاغ دی بیڑی پیتے تھے انہوں نے بیڑی تیاغ دی شگڑ تیاغ دی ایک آدھا بھگ تب بتایا کرتا تھا ہمارے کو جی میں دو دو بندل پی جاتا تھا آج کلتے ہیں میرے خیال میں وہ دس روپے گاتا ہوگا وہ بندل اور پنیاتمہ وہ ایک بندل دو بندل انسان سراب بیڑی پیتا ہے وہ کتنا تو پردوسن پیدا کریں اور دن کی آنی وہ بیڑی چھوڑ دی یعنی دس روپے کا بندل یا پانچ روپے کا چھے روپے کا جیسا بھی ہوگا تو وہ آنی ہی ہے اور وہ آنی ختم ہوئی وہ پیسے بچ گئے پھر جیسے بیماریاں ہوتی تھی بیماری پرماتمہ نہیں ہونے دیتا اور آنی جو ویسے کوئی کرم کا دنڈ آنا تھا نقصان ہونا تھا اس کا پروٹیکشن بھگوان شروع کر دیتا ہے جیسے ایک بیمار ہو گیا بھگت اور کتی سیریس بیمار ہو گیا اس نے بیمار ہوتے ہی پرماتمہ کی جوت سنکلپ کری ڈاکٹر کے یہاں گیا تو کہتے دو گھنٹے میں چھوٹی مل گی اسی بیماری میں وہ بتاتا تھا کہ پہلے میں تین تین دن ہاؤسپیٹل میں رہتا تھا اور تین تین چہر چہر آدار روپے میرے خراب ہو جاتے تھے آج پہلی بار کہتا دو گھنٹے مجھے چھوٹی مل گئی اور دھیرے دھیرے صدا کے لیے وہ روگ بھی سماپت ہو گیا تو ایسے پرماتمہ جو دو ہزار دس ہزار رکمہانی ہونی ہو وہ دس روپے بیس روپے دو سی روپے میں ٹال دے گا تو اس پرکار پھر آپ کو محسوس بھی ہوگی آپ سن بھی محسوس کرو گے کہ آج سرن منا ہوتے تو یہ نقصان یا بجلی گرنی تھی وہ پیسہ بچایا سراپینی چھوٹ دی گرمہ سکھ کڑے مٹ گی جگڑا گڑکہ مٹیا اور کتنی آنی کریا کرتا تھا سراپینی ایک آتا سٹی میٹ بھی نہیں لا جاتا کتنا ناس کر دیکھ مینے میں تو وہ برائی چھوٹ گی اب وہ پیسہ بچا پھر پرماتمہ پریڑ نہ کرتا ہے کہ آج جو مالک کی سرنمہ نہیں ہوتا تو آج یہاں اتنی آنی ہونی تھی اور آج یہ تھوڑے سے میں سکھ ہو گیا میں تو پھر پریڑ نہ کرتا ہے ایک پاٹ تو کرا ہی دوں اب کبیر پرماتمہ کے وسے میں دادو صاحب کہتے ہیں کرے کراوہ سائیہ من میں لہر اٹھا اور دادو شد درجیب کہ وہ آبگل ہو جائے کہ پرماتمہ پہلے تو آپ کو دن دے اپنی پیاری آتمہ کو کا اتھان کرنے کے لیے ادھار کرنے کے لیے نیت اونچی کرنے کے لیے نیت ثابت کرنے کے لیے پہلے تو اس کی سو سو سکھ دے اور اس کو دکھا کر دے کہ آج اگر میری سرنہ ہوتا تجھے یہ ہو جانا تھا پھر اندر میں پریڑ نہ دے بیٹا دان کرے یہ باڑ میں بھی دو جانا تھا ڈاکٹر لے ہو یا کوئی چور لے جاؤ یا کوئی بہن سمر جائے ایک من مان پچاس ہزار کی اور یہاں دس روپے اپنے دان پھلا ہو تو پہلے تو دھن دے اور پھر پرماتمہ پریڑ نہ دے اب سارا کچھ وہی کر رہا آپ کے لیے جیو نہیں کر سکتا جیو تجیو کا جیو ہے جب مالک کا ہاتھ اٹھ جائے ایک نا پیسے بھی نہ چھوٹے اور سو اپنائیں سین کر لے گا تو اس پرکار اس پرماتمہ کی سرنو مانے کے بعد آپ کو ہر طرح سی رہت ملے گی اور جو واسطوی کے ہمارا عدیسے ہے زنم اور مرتو کے اس بہن کر روگ کو ناس کرنے کا وہ تو الگ ہے اور یہ سکت آپ کو رنگے میں دیوانگے یہ جو سکت آپ نے کتہ بھی نہ ملے سب جگہ جا لیے زاڑے لوا لیے سب کچھ چنتر منتر کر لیے دیوی دیوتا پوجھ کے دیکھ لیے یہ سنسارک بہتک سکھ بھی آپ کو نہیں مل سکے کیونکہ آپ کے پرارد منہ نہیں تھے اب یہاں آنے والے کا پرارد نئے سرے سے مالک کبیر پرمیشور لکھ دیتا ہے جمزورہ دا سے ڈرمیٹر کرم کے لیک عدلی اصل کبیر ہیں وہ کل کے ستگر ایک وہ پرماتمہ یہاں آنے والے پرانی کو اپنی طرف سے ایک نیارہ سکھ دیتا ہے یہاں تو ہم آپ کو جو سنساری سکھتا ہے یہ پھریمت دیں گے آپ کو اور جو اصلی سودہ ہے وہ تو پرماتمہ پانے کا اور جنم مرتو کا رو کٹانے کا ہمارے پہلے گاؤں میں یہاں کرتے کچھرے بیچنیے کوئی آم بیچنیے کانکڑی بیچنیے اور یہ کیا کرا کرتے تھے سبجی بیچنیے پیاز بیچنے والے تو ہمارے جیسے لیتے تھے گاؤں کے اور ماتائیں بہنیں تو وہ کیا کرا کرتے جیسے گہوں کے بدلے میں ایک پلڑے میں تکھڑی کے میں گہوں چڑھا دیئے تو کیا کہتا تھا کہ دو برکے دوں گا یعنی ایک پلڑے میں جتنے گہوں تو نے چڑھا دیئے اس کے وزن کے دو بار سبجی تول دوں گا یعنی ٹنڈے تول دیئے دو بار ٹھیک ہو گیا اوہ تو سودہ ہو گیا اس گہوں کے بدلے میں دو بار ٹنڈے بھی لے لیے سبجی کھاتے رہے پھر نیوں کے اگر تیہ ماتائیں بہنیں بھائی رونگا اردے وہ رونگا اس سودے سے نعرہ ہوتا تھا وہ چار ٹنڈے پھر گیر دیتا اگلے یہ رونگا لے جا تو پنیاتمہ یہاں تو اصلی سودہ ہے وہ تو زنم اور مرتو کے روگ کو کٹنگا ہے اور یہ دو سنساری دو خوافدہ ہیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں یہ تو یہاں رونگے کے روپ میں دیں گے آپ کو فرمات کہ لے یہ بھی رونگا بھی لے جاتا ہوں کہ رونگے بنا پیٹا براہ کولی ہیں اب کتنا کچھ دے دیتا لیکن بھو ڈیانیوں کہتا نا اگر نامن تو پہلے ٹھیک تو ہل دیا رونگا نہ جوں تو اس نے سارے نگیر دیا کر تو رونگا پہلے لوں گے تو ایسے پرماتمہ رونگا تو عوضی دیں گے آپ کو ناپ کا پیٹا براہ کولی ہیں یعنی یہ سنساری سکھ تو عوضی دیں گے دوسرا او دھارن آپ کو بتا تھا کہ جیسے اس حدنا کا عوضی سے آپ جی کا اس بھگتی کا عوضی سے آپ جی کا یہ سنساری سکھ مانگنا نہ ہونا چیئے آپ کا عوضی سے موکس کرانا ہونا چیئے اور پھر موکس کرانے کے عوضی سے جو تم آپ جی سادنا کروگے بھگتی کروگے دھرم کروگے اس سے آپ کو سنساری سکھ تو بھی نہ مانگے ملیں گے جیسے کسان کا عوضی سے گے ہوں بیجنا کیول بھوس پرابت کرنا نہیں ہوتا اس کا عوضی سے ہوتا ہے کہ کنک یا گے ہوں ملیں میرا پریوار بھی بھوکھا نہ رہے اور کچھ بچ جہاں تک بیچ بیچ میں اپنا گھر کا کاریے بھی چلا ہوں لیکن اس کے ساتھ بھوس تو اپنے آپ بن جاتا ہے گے ہوں بیجنے والے کا عوضی سے بھوس تیار کرنا نہیں ہوتا اس کا عوضی سے ہوتا ہے کہ کنک یا گے ہوں ملیں مجھے میرے بچے بھی سکھی ہوں بھوکھے نہ رہے میں بھی بھوکھا نہ رہوں اور اس کے ساتھ سدیسے سے سب کریاں کرتا ہے اس میں سچائے بھی کرتا ہے خات بھی ڈالتا ہے رکھوالی بھی کرتا ہے اور کاٹ کے نکال کے پھر وہ گھر لاتا ہے یعنی تورا یعنی پسووں کا چارہ تو وہ ویسے ہی بن جاتا ہے تو اس پرکار پرماتمہ کہتے ہیں بن اچھا جو دیت ہے سوئے دان کہاوے اور پھل بچے نیتاس کا پھر امرہ پر جاوے اب اس پرکار ہم سادھنا کریں گے پرماتمہ کو پانے کا عدیس سے رکھے اپنا کلان کرانے کے عدیسے سے کیونکہ یہ گلوکوس بھی ساتھ اوسچیک ہوں گی یعنی پانچوں یگ آپ نے کروانی پڑیں گی آپ بہت یوگوں سے یاکال کریں گے